ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں ہم نائبین ہیں ویسی تو ہماری حصیت نائب کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا تو نائب بنا کر خلیفہ بنا کر پیدا فرمایا اور خلیفہ کا کام پھر کیا ہوتا ہے نائب کا قائم مقام کا کیا ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں ان تمام اختیارات کو استعمال کرتا ہے جو اختیارات دی جا چکی ہوتی ہے اس سے آگے تجاوز نہیں کرتا جو تجاوز کرتا ہے وہ پھر نائب نہیں ہوتا وہ خود اس آقا کا باغی بن کر خود آقا بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نائب ہیں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہم نے وہ اختیارات اور وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں تفویز کیے گئے لیکن ہماری یہ حقیقت تو ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم نائب ہیں اور اس نائب کو اللہ نے نام دیا ہے بندہ ہم سب بندے ہیں اور کس کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں اور بندے کا کام معلوم ہوتا ہے جب کبھی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے اس کے ایک حیثیت ہوتی ہے کوئی نوکر ہے تو نوکر کا کام معلوم ہوتا ہے کہ نوکر نے نوکری کرنے ہوتی ہے کوئی شخص اپنا نام رکھتا ہے میں ٹیچر ہوں استاد ہوں تو استاد نے پھر پڑھانا ہوگا اس نے ٹیچنگ کرنے ہوگی کوئی کہتا ہے میں خادم ہوں تو خادم نے خدمت کرنی ہوگی کوئی کہتا ہے میں ٹیلر ہوں تو اس نے ٹیلرنگ کا کام کرنا ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں ہم بندے ہیں تو پھر ہم نے بندگی کرنے ہوگی تب بندے شمار ہوں گے موسیقی موسیقی